ہمارے ایک ساتھی دے کراچی سے ان کے بہت سارے پیسے وہ جناب خس گئے یہاں لاور میں علاقے میں تو انہوں نے کہا کہ وہ پیسے نکلوا دیں ہم نے ساتھیوں نے کارکن تھے سلام دعا تھی بڑے لوگ تگو دو کی اس سے اس بندے سے ہم نے پیسے بہت سارے ریکاور کرا دیئے یعنی اگر سو فیصد تھے تو ستر فیصد ریکاور کرا دیئے جب اس کو پیسے مل گئے نا وہ پیسے لے کر کراچی لوٹ گیا تو بابا جی نے مجھے تناج میں بلایا کہنے لگے اگر آؤ کہنے لگے یہ کام تم نے کیا ہے میں نے کہا جی بالکل میں نے کیا ہے ان کے علم میں تھا کہ یہ کیا ہے فرمایا آج کے بعد دنے کرنا میں نے کہا جی اس کی وجہ فرمایا لگے ایک طرف ظالم کا پیسہ ہے اور ایک طرف مظلوم ہے اور جب وہ ظالم تھا یہ مظلوم ہے اب وہ ظالم ہے یہ مظلوم ہے اس کا پیسہ تم کسی بھی تیارک سے کسی بھی طریقے سے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا اور یہ دوبارہ آئے گا اور اس سے بڑی اماؤنٹ لے کر آئے گا اور تمہیں کہے گا اتنے فیصد تحریک کے فنڈ کے نام پہ رکھ لو یہ تربیت سنیں فرمایا ایک آئے گا اور اتنے فیصد تحریک کے فنڈ کے نام پہ رکھ دو اور باقی ریکوور کرا دو آدھے تم لے لو آدھے ہم لے دے ہیں اس سے تحریک کا کام کر لیں گے میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو آئندہ کے بعد یہ کام نہیں کرنا یقین جانے ٹھیک ڈیڑھ ماہ بعد اس شخص کا دوبارہ مجھے پون آیا کہنے لگا جی پیسے ہیں اور رقم بہت بڑی ہے میں نے کہا کتنی ہے وہ کہنے لگا ستائیس کروڑ میں نے کہا جی اچھا پھر کیا کرنا ہے کہنے لگا جی اگر آپ ہمیں سکسٹی پرسنٹ دیکاور کرا دیں تو فورٹی پرسنٹ آپ کی میں نے کہا ہم جن کے پاس رہتے ہیں نا پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشنے بھی نہ دیکھ لیتی ہے با خدا با خدا ایسے کہا میں نے کہا تم نے بعد میں ہمیں ایک آفر دینی تھی اس سے پہلے مجھے آفر آ چکی ہے وہ کہنے لگا یہ آپ کو کیا آفر آئی ہے میں نے کہا میرے بابا جی مجھے بتا چکے ہیں کہ یہ کام آئندہ کے بعد زندگی میں دوبارہ نہیں کرنا یہ ہے تربیت اس نازک دوڑ سے اتنے اتنے نازک مراحل سے وہ بچا کر لائے ہیں ان کو تکلیف ہی یہ ہے سب کو اپنے اور بیگانوں کو کہ یہ ہمارے آنکھوں میں استعمال کیوں نہیں ہوتے ورنہ استعمال ہونا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے چند دن کی چاندی بھی ہے چند دن کی عزتیں بھی ہیں لیکن ہم نے رب اور رسول کی بارگاہ میں مو نہیں دکھانا